ہر طرح کی سہولیات سے ان کو نوادہ ہے لیکن یہ حکومت بری طرح عوام کی جان اور عمال کی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے جو حلف اٹھایا ہے این کے مطابق ان کے تقاضم کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں معزز صاحبی حضرات میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ملکہ ہوگا کیا آپ بھی صحابی حضرات ہیں اگر آپ اپنے حافظے پر زور ڈالے گزشتہ فنڈہ بیس سالوں سے آپ میں سے جو لوگ صحابت کے میدان میں ہیں انہوں نے دماغوں اور خودکش حملوں کے علاوہ اور کیا ریپورٹنگ کی ہے کیا کوئی اور اچھی خبر آپ کے ساتھ ہے کہ آج جتنے لاشیں آج جتنے دماغیں آج جتنے واقعات کوئی وزیر بھی محفوظ نہیں ہے ممبر محفوظ نہیں ہے مولوی محفوظ نہیں ہے دکاندار محفوظ نہیں ہے طالب العلم کالج اور سکول اور انورسٹی میں محفوظ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے تو محضب سوسائٹی میں لوگ اس لیے حکومت بناتی ہے ٹکسز دیتی ہے تاکہ وہ حکومت لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کرے تو اگر یہ حکومت آج سے نہیں ایک عرصے سے ہم یہی رونا رو رہے ہیں یہاں ہر گلی ایک کربلا کا نقشہ پیش کر رہا ہے کون سا ایسا گاؤں ہیں کون سی ایسی جگہ ہے اس شہر کوئیٹا کا کون سا ایسا چوک ہے جس پر انسانی خون کی دبے موجود نہ ہو مجھے بہت افسوس ہے کہ نہ مرکزی حکومت نے کبھی اس مسئلے کو سیریس لیا ہے نہ ثبائی حکومت نے اس کو سیریس لیا ہے یہاں اگر کوئی کور کمانڈر بھی آتا ہے کوئی افسی جرنیل بھی آتا ہے وہ بھی تین چار سال گزار کر چلے جاتے ہیں اور مسائل جو کی تو اسی طرح رہتے ہیں اور پھر کوئی نیا آدمی آتا ہے وہ ایک نئے نقشے کے ساتھ کام شروع کرتا ہے اور علانات کرتے ہیں پھر وہ بھی ناکامی کا تمغہ ساتھ لے ہوئے واپس چلا جاتا ہے اس لیے میں پاکستان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو سودان اور لیبیا اور شام نہیں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کو روینڈا نہیں بنانا چاہتے تو بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی مشاورت ہو جائے یہاں قبائل ہے اس میں انتہائی باصلائیت لوگ موجود ہیں یہاں دانشور لوگ موجود ہیں وہ پاکستان اور بلوچستان کے خاطر فکرمند ہیں یہاں بہت باصلائیت نوجوان موجود ہیں لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بن کی ہیں شتر مرخ کی طرح اور آنے والے حادثات کے انتظار میں ہیں اور ہر حادثے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ مضمت کا یا افسوس کا جاری کیا جاتا ہے اور پھر آہندہ ایک اور بڑے حادثے کا اور واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں پہلے یہاں پانی کا مسئلہ تھا پہلے یہاں بجلی کا مسئلہ تھا پہلے یہاں روزگار کا مسئلہ تھا آج یہاں لوگوں کے لئے جینے کا مسئلہ ہے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مرنا بھی یہاں مشکل بنایا گیا ہے کون زمدار ہے کون زمداری قبول کرے گا کوئی زمداری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے کل میں کوئٹا سے جا رہا تھا پرسو تو جہاں کوئی بہت بڑا بنگلہ ملا کہ یہ پلائم اینے کا ہے یہ پلائم پی اے کا ہے اور جب وزیر نہیں تھے میمبر نہیں تھے کچھ نہیں تھا تو ایک لٹ مار ہے اس ملک میں اور خاص کر اس صبح میں خود ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے کہ بلوچستان میں پین ساٹھ پی ست کرپشن ہے یعنی اگر ایک سکیم ایک کروڑ کا ہے تو ان کے سروے کے مطابق پین ساٹھ لاکھ روپیہ اس میں غبن کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سڑکیں بنتی ہیں اور جیسے بنتی ہیں ابتتہ سے پہلے پھر خراب ہو جاتی ہیں تو کرپشن ایک طرف بدبنی دوسرے طرف غیر یقین سیچویشن ایسے میں کیا پاکستان ترقی کرے گا اور بلوچستان ترقی کرے گا اور میں جتنے بھی بلوچستان کے لوگوں سے ملا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کو ان حالات پر مطمئن نہیں پایا وہ حکومت میں ہوں اپوزیشن تو ہے نہیں ماشاءاللہ بلوچستان میں ایک ایسی اچھی حکمت عملی ہے کہ سب لوگ حکومت میں شامل ہوتے ہیں لیکن کرنے والا خدمت کرنے والا ڈیلیور کرنے والا زمداری سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے سب ایک دوسرے پر زمداری اڑالتے ہیں مجھ پر خودکش حملہ ہوا میرے ساتھی الحمدللہ بچ گئے یہ واقعہ کیسا ہوا کون اس میں ملوث ہے ایک شہری کے حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں اور پاکستان کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو اتنے سارے اداروں کے موجودگی میں اتنے سارے ار طرف حکومتوں کے اہلکاروں کے موجودگی میں واقعات ہوتے ہیں میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ وہ پوری طرح تککات کر کے حقائق عوام کے سامنے رکھے میں جو پہنچا تو لوگوں نے میرا معاسبہ کیا کہ آپ نے بلوپروپ گاڑی کیوں استعمال لیں گی میں نے جواب دیا کہ کیا بلوپروپ گاڑی علاج ہے اگر میں استعمال کروں تو میرے جو ہزاروں اور لاکوں کارکنان ہیں اور ایک کروڑ بلوپروپ گاڑی پھر ہونے چاہیے اس لئے کہ بلوچستان میں ایک کروڑ لوگ موجود ہیں تو کیا ہر آدمی کو آپ یہی گاڑی دیں گے کہ مسجد جاتے وقت بازار جاتے وقت دبتر جاتے وقت سکول جاتے وقت انوستی جاتے وقت وہ یہی گاڑی استعمال کریں گے اس لئے بلوپروپ گاڑی استعمال علاج نہیں ہے قوم کو امن چاہیے اور ہر قیمت پر امن چاہیے جو حکومت اپنی قوم کو امن نہیں دے سکتی بسد احترام اس کو کسی وزیراعلا ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں کسی وزیراعظم کے ہاؤس میں کسی صدر کے ہاؤس میں ایک گھنٹی کے لئے بیٹنے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے اس کو فارغ ہونا چاہیے میں یہاں کی تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو سیکیورٹی کی ادارے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا انوال ہے اگر آپ کہتے ہیں امریکہ انوال ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور طاقتیں ہیں تو ان طاقتوں کا راستہ روکنا کس کے ذمہ داری ہے ایک غریب آدمی بمشکل اپنے بچوں کے لئے دو وقت کے روٹی کماتا ہے اگر قوم نے آپ لوگوں کو اختیارات اور مرات اور سہولیات دی ہے پھر آپ کا فرض ہے کہ اس خطے کو اس مٹی کو اس درتی کو پرامن بنا لے معزز صافی حضرات میرے ملک میں اس وقت آئینی بہران بھی ہے معاشی بہران بھی ہے سیاسی بہران بھی ہے اور جہاں سیاسی بہران ہو اور ادارے آپس میں دس بگریبان ہو اور ادارے آئینی ادارے ایک دوسرے کو پتھا کرنے میں لگ جائے اس کا انجام ملک تباہی کی صورت میں نکلتا ہے اور اس وقت ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے معاشی بہران مینگائی اور بے روزگاری اروج پر ہے لوگوں کے لئے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد پیڈیم بھی قائم ہو گئی ان کے آنے سے بھی حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی نہ میشہ ٹیک ہو گئی نہ آمن بہال ہوا نہ بے روزگاری میں کمی آ گئی پی ٹی آئی نے بھی جو روش اختیار کی کہ صرف آئی ایم ایپ سے قرضہ لے کر پاکستان چلانا ہے پیڈیم بھی اسے دیگر پر جا رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سارا دار امدار قرضوں پر تھا اور پیڈیم کی حکومت میں بھی سارا انحسار قرضوں پر ہے اس وقت پیڈیم اور پی ٹی آئی کی لڑائیوں کی وجہ سے پورا ملک ایک بہران سے دوچار ہے اور یہ بالکل وہی سماح ہے جو انیس سو ستر میں لوگوں نے دیکھا ہے گزشتے دنوں چائنہ کے وزیر خارج آئے تھے اور انہوں نے چائنہ کے صدر کا پیغام بھی لایا کہ ستر میں بھی ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ایک سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں اپنے مسائل حل کرے ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ دنیا کے بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور نہیں تقسیم کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ڈائی لاگ کا احتمام کیا کوشش شروع کی پی ڈی ایم کے قائد سے ملے جناب وزیر آزم صاحب سے بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے ملے جناب امران خان صاحب سے بھی دوسرے لوگوں سے بھی اور ان کو اسی نکتے پر اور اسی لائن پر لانے کی کوشش کی کہ اب مسائل کا حل پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہے آپ آپ کو چھ مہینے اور بھی حکومت ملے پاکستان کو آپ ٹیک نہیں کر سکتے آپ کی ناکامی نوشتہ ہی دیوار ہے اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے اور اتفاق کے ساتھ ایک تاریخ ہو اور اس تاریخ پر اعلان کیا جائے پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہو جماعت اسلامی آج بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہے عوام کو اختیار دیا جائے الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ مشورہ دیا روڈ میپ دیا تھا کہ اگس کا مہینہ پاکستان کے آدادی کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ حج سے واپس آتے ہیں اور اس لیے چودہ اگس کو پاکستان بھی بنا ہے اور اگس کے مہینے میں ایک شفاپ الیکشن کا انعقاد ہو جائے تاکہ پاکستان کی عوام پاکستان کو چلانے کے لیے ایک نئی قیادت نئی حکومت کا چناؤ کر سکے معزز صاحبی حضرات میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے دریئے ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے جوب کے واقعے کے بعد پاکستان کے تمام سیاسی لیڈروں نے پاکستان کے غیر سیاسی لوگوں نے بھی پاکستان میں موجود غیر ملکی سپارت خانوں نے بھی ملک سے باہر اسلامی تحریکات کے بزرگوں اور مشارعان نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا محبت کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے واقعے میں لوگوں کا محفوظ ہونا یہ ہمارے ماںوں بہنوں اور بیٹیوں کی دعاوں کا اور ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے فردن فردن میں شکریہ دا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا لیکن اس پرس کانفرنس کی ذریعے کل بلوچستان کے لوگوں نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہر طرف سے ٹلی فون رابطِ ہمدردی کا اظہار کیا میں اس پر اہلِ بلوچستان کا بھی اور پاکستان کے تمام لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد کراچی کا پوسی ہی سب یہ پر معیر کے مو مئی کے بعد جمفت شکریہ خاص اس کے بعد مطابق دکھنے میں آرہے کے پی ٹی ای کی توڑکوٹ شروع کر دی گئی گیا کیا اسٹیبشمنٹ ایک پاتفیر ایک سرگر میں مگو کوئی ڈهی پارٹی بنانے کیلئے اور جو پی ٹی ای کے لوگ ہیں ان کے سوٹ ویئر اپ ڈیٹس کیے جا رہے ہیں پلس اس کا دے سوال کیے جو کراچی میں پی ٹی ای نے آپ کی جمعہ کیا کراچی میں اس وقت بہن میں ہمارے منتخب ممبران جو کہ عوام نے اوٹ دیا ہے اور چین میں کی تعداد میں پیپل پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں ہمارے چین میں اور بیتالیس ممبران پی ٹی آئی کا ہے اس لئے ایک لوکل گورنمنٹ کے طاعت لوکل مسئلہ ہے اور ہم نے بھی اپنی تنظیم کو کراچی کے سطح پر شہری حکومت بنانے کے لئے اختیار دیا ہے اور باقی جماعتوں نے بھی دیا ہے اس لئے جو ان کو سوٹ کرتا ہے ادھر میں شکریہ دا کرتا ہوں کل پی ٹی آئی کراچی چپٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہم بغیر کسی شرط کے بلدیاتی آئندہ مرحلے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس طرح پی ٹی آئی کی جو تعداد ہے وہ ان کے ممبران جماعت اسلامی سے مل جائے تو وہاں ایک لوکل گورنمنٹ بن سکتی ہے میر بھی بن سکتی ہے بن سکتا ہے اور ڈیپٹی میر بھی باقی نیا پارٹی بن رہا ہے نئی بن رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے یہ زیادہ صحابیوں کو زیادہ علم ہوتا ہے جو عملہ ہوا آپ نے مکمل تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اور عوام بلوی اقائق سے اور آپ کو بلوی اقائق سے آگاہ کرنے کے مطالبہ کیا ہے جو اب تک ہی پیش رفت ہے تحقیقات کے حوالے سے اس پر آپ کو آن ووڈ لیا گیا ہے ایف آئیات کے اقاس کی حوالے سے کیا آپ کو آن ووڈ لیا گیا ہے دیکھئے یہ تو انیس کو واقع ہوا اور کل شام تک ہم اپنے زخمیوں کے ساتھ مسروف رہے ہسپیٹلز میں ان کے گھروں میں رابطوں میں ان کی خدمت میں ان کے علاج مالجے میں ان کو تسلی دینے میں اس لیے جو تحقیقات حکومت نے کی ہے جو ان کی پیش رفت ہے اسے ہمیں حکومت نے اب تک اگان نہیں کیا ہے میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے صبح اور آپ نے بھی پڑھا ہے کہ کفائیار تو درج ہوا ہے لیکن بارحل ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنے ذمہ داری پوری کرے اور قوم کو اگاہ کرے جلسے سے پہلے کوئی جلسے سے پہلے یا ملک کی دیگر جلسوں میں جلسے جلوٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ کو کیا براہراز آپ کوئی کسی بھی مذہبی تنظیم ایڈالیٹی کی تنظیم ایڈالیٹی کی تنظیم ایڈالیٹی کی دانے سے کوئی تریٹس ملک نہیں ہمیں کوئی تریٹس نہیں ہے نتاق اور نہ ہمیں دیا گیا ہے کسی لحاظ سے بھی نو مائی کے جو واقعات میں آپ دیکھیں اکثر جمعہ السلامی بھی پروٹسٹ کرتی رہی ہے لیکن وہ ایک محدود حد تک لیکن نو مائی کو جو واقعی توٹل جو ہے وہ کنٹ کے ہریے میں ہوئے ہیں تو اس کو آپ کی سوالے سے دیکھتے ہیں کیا سمجھیں گی یہ کیوں نو مائی کے واقعات کے حوالے سے تمام اکثر سیاسی جماعتوں نے ان کی مضمت کی ہے توڑ پوڑ کا گراو جلاو کا اور خود پی ٹی آئی نے بھی کی ہے ہم نے بھی کی ہے اس لئے کہ ہم گراو جلاو کی سیاست کے قائل نہیں ہیں اور گراو جلاو سے سیاست ختم ہو جاتی ہے جمہوریت ختم ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی گراو جلاو کا لمحہ آتا ہے اسی وقت پھر سیاست اور جمہوریت رسخت ہو جاتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہوا ناخشگوار ہوا اور میرے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی جتنے لیڈروں نے بات کی ہے انہوں نے خود اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن ہوا کیسے کس نے اڈر دیا اور کس نے پروگرام بنایا یہ بتانا یا حکومت کا کام ہے یا ان لوگوں کا کام ہے جو اس میں شریک رہے ہیں صرف اس واقعات کی کیا جماعت اسلامی ضرمت کرتی ہے آپ کو ضرمت کرتے ہیں ایک نو میں یعنی باقیات کی سیکنڈ آپ نے جس واقعات سے آپ کو تحقیقات سے آگاہی نہیں دی گئی جیسے کر آپ دول سے پہنچے گورنر پرشتان سے آپ کی واقعات بڑا ہائی دعوت تھا اور اب ہم میڈیا تک اطلاع تحقیقات کی بہت سے چینے آگئی کئی حملے ریپورٹ بھی کی میڈیا میں کچھ چیزیں ابھی تک اندرزہ سکاف ہیں اس حالے سے بھی میں نے آپ سے کوئی باتشیت نہیں کیا بارال کسی زمدار آدمی نے سنی سنائی چیزیں ہیں یا میڈیا میں جود ہے وہ بات ہے لیکن اب تک باقیدہ بازاویت ایک زمدار آدمی نے آ کر ہمیں ریپورٹ نہیں دی ہے گورنر صاحب نے بے شک ہمارا استقبال کیا اور ان سے باتشیت بھی ہو گئی وہ بھی اسی طرح وری ہے جس طرح ایک عام لیکن نظمدار کون ہے کون ٹیک کرے گا یہ حل کسی کے ساتھ نہیں ہے میں نے اس لئے ان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بلوچستان کے تمام ان لوگوں کو بلائے جو سیاسی لوگ ہے جو قبائل میں موجود دانشور لوگ ہے آپ ان سب کو بلا کر یہ کوئی سات سو پچاس بہت لوگ بنتے ہیں ان کے گروپ بنا کر ان سے ڈسکشن کر لے کہ بلوچستان کو اس حالت سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے اور پوری طرح ان تمام بحثوں کا نچوڑ لے کر پھر مرکز اور سبائی حکومت اس پر بیٹ جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں اگر آپ بلوچستان کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں بچانا چاہتے ہیں تو ہم تو اپنی طرف سے کوشش ضرور جاری رکھیں گے اس لئے کہ ہمارا تو ایک فرض ہے ہم اس پر اس کو نبانی کی کوشش کریں گے لیکن تاریخ میں تمام لوگ جواب دے ہوں گے جو اس وقت اقتدار کے منصب پر ہے کیا این او سی لیتے وقت کوئی آپ لوگ گومنٹ کی دائم سے گریڈز کے حوالے سے آگر کیا گیا تھا اسی بات آپ جو قومی جلاس کی بات کریں گومنٹ ارمان سے بات چیز کی کیا موجودہ آپ مجھو سبائی مضمون کے پاس اس قدر اختیارات ہیں کہ وہ اس طرح اختیارات کرتے ہیں کس چیز کے این او سی جو جلسہ نامہ کا دلیا ہے دیکھے یہ تو وہاں ہمارا جو ذلی تنظیم ہے ان کا مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ تھا یہ تو ایک دو میں انہوں کے ساتھ صحیح مہم جاری تھی پوسٹر تھا بینر تھا گرگر دعوت تھی تو ایسا کوئی خوبیہ دورت وہاں ہمارا نہیں تھا عیدیو ریکس پاس رسولہ جائے ہیں عیدیو ریکس جب ان کے عیدیو ریکس سوالے ہیں اور عمران خان کی ایک ثابت عمر کی مشیر عیدیو ریکس سوالے سے مدد ماند پہشباش رہے ہیں اور ظلمہ خللزہ بھی ظلمہ خللزہ جو عمرین عمالستان کے لئے پہلے ان کے مائندے ترینے ہیں اب یہاں ہاں پہ بھی اس عمرین پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے بیانات تھا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ عمر کی مداخلت ہی ہے کہ پاکستان میں جو عیدیو ریکی ہے کیونکہ عدم استحقام ہے یا اپوزشنل حکومت ایک اُسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جب گھر کے لوگ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں پڑوسی پھر آ کر اس میں ضرور مداخلت کرتا ہے جماعت اسلامی کا اصولی موقع پہ ہے کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں ہم فوجی عدالتوں کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیویلین کے معاملات کو سیول عدالتوں میں نمٹایا جائے پھر یہ ہے کہ آلڑی آئین کے تاتھ ایک انصداد دشتگردی عدالتوں کا ایک قور موجود ہے جو آئین دیتا ہے اور اس میں پہلے سے کافی کیسے چل رہے ہیں اس لئے کہ ملیٹری کورٹ کو آپ جتنا بھی ضروری سمجھتے ہیں لوگ ان کے فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں ان کو شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے ہمیشہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ فوجی عدالتوں کی بجائے جو آئین میں موجود عدالت کی نظام ہے اسی پر اعتماد کیا جائے اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں سراج کم صاحب آپ نے جس طرح قومی کمیشن بجائے اسی سمجھتے ہیں میرا طبعہ سوال ہے جمہوری حکومت موجود ہے پھر بھی فوجی عدالتوں میں یعنی فوجی ایک کٹیٹیٹوں کا اعتماد جنگ جو رہے ہیں تو کیا پلوشتان کے آلات کے لئے مجھتے ہیں کہ قومی لے نماؤں کئی اسلاح سے کوئی بین بلائے جائیں تو کیا پلوشتان حکومت کے پاس اس قدرہ اختیارات ہوں گے کہ وہ اسلاح سے فیصلہ کرے اور اس کو ناقص کیا جائے بڑے اختیارات ہے اگر اہل حکومت ہو رو اس کو استعمال کرنا شروع کر لے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہے پلوشتان کا مسئلہ ہمیشہ یہی ہے نہ اہلیت کا ہے نہ لائقی کا ہے اور ذاتی ایجنڈے کا ہے اور اپنی ذاتی مفادات کا ہے اگر کوئی وزیرالہ اور کوئی گورنر اپنے ذاتی مفادات کی بجائے اپنی ان اختیارات کا استعمال شروع کر لے جو آئین میں موجود ہے جو قانون میں موجود ہے میرے خیال میں وہ کر سکتا ہے جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر وہ خود کمزور ہے نہ اہل ہے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ اختیارات میں کمی اور اضافہ کی بات نہیں ہے اس کے اہلیت اور صلائیت